اوکادا میں یا سائی وال میں سب سے بہترین جو بریڈ سائی وال کی ملتی ہے ہمارے ہاں سے ملتی ہے یہ ایک ایکسپریمنٹل سٹیشن ہے جس کے لیے ہم اس کا سیمن ہمارے سائی وال میں سے پورے پنجاب کے لیے جانے کے جا رہا ہے تو یہ ایکسپریمنٹ سٹیشن ہے یہاں پر ہم بل وغیرہ کو جو ہمیں ایک مطلقہ بل دیا جاتا ہے اس کے مطلق ہم اپنے انسیمنیشن کرتے ہیں ان کی بریڈ کو چیک کرتے ہیں کہ وہ بل کیسا آیا ہے اس کے آنے والی بچڑیاں دور کیسا دیتے ہیں گوشت کے لیے کیسا ہے اس کے لیے یہ ہمارا ایکسپریمنٹل سٹیشن ہے تو یہاں پر ہمارے پاس زیادہ تردار سے بھیڑیاں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے جانور ادھر سے تقریباً اٹھارہ سے بیس ماہ یا دو سال پہلے پہلے کنسیب کر جاتے ہیں حاملہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آخر میں آخر تیسرے ٹرائی میسٹر میں جانور کو اپنے دوسرے فارم جو ہمارے ان ملک فارم ہے کیونکہ یہ ایک ڈرائی فارم ہے دوسرے فارم پر ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں وہ آتے ہیں تقریباً چودہ سے پندرہ ماہ سولہ ماہ تک کے جانور ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس جو سروس لیتے ہیں وہ جانور دو سال کا جانور اٹھارہ ماہ کا جانور وہ حاملہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ پھر جیسے تین سال یا ٹھائی تین سال کے جانور یہ اپنی ایج کو پہنچتا ہے تو ہمارا جانور حاملہ ہو جاتا ہے بلکہ اپنی سروس کے لیے تیار ہو جاؤں سر کیسے ہیں آپ شکر اللہ کے لیتے ہیں جی اللہ پاکہ بہت شکر سر سب سے پہلے ناظرین کو اپنا اور یہ جو آپ کا فارم ہے اس کا تعرف کروا دیں جی میرا نام محمد صرف راز ہے میں ادھر ایزا بھی یہ کام کر رہا ہوں اور ہمارے اس سینٹر کا نام ہے جو جی لعکارہ میں ہے یہ گورنمنٹ پنجاب کی اندر ہے تو سر فراہ صاحب سب سے پہلے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ فارم دیکھیں گے اور آپ کی جو قیمتی گفتگو ہے اس سے فائدہ حاصل کریں گے دوستوں کو یہ بتائیں یہ جو تجرباتی آپ کا فارم ہے جو سینٹر ہے زلہ اکارہ میں اس کا کیا پرپز ہے اصل بیسکلی سے دیکھا جائے لان اس کی بریڈ سے ہی پتہ چلتا ہے سائی وال بریڈ یہاں سے ہمارے زلہ اکارہ میں یا سائی وال میں سب سے بہترین جو بریڈ سائی وال کی ملتی ہے ہمارے ہاں سے ہی ملتی ہے یہ ایک ایک ایکسپریمنٹل سٹیشن ہے جس کے لئے ہم اس کا سیمن ہمارے سائی وال میں سے پورے پنجاب کے لئے جانے کے جا رہا ہے تو یہ ایکسپریمنٹ سٹیشن ہے یہاں پر ہم بل وغیرہ کو جو ہمیں ایک مطلقہ بل دیا جاتا ہے اس کے مطلق ہم اپنے انسیمنیشن کرتے ہیں ان کے بریڈ کو چیک کرتے ہیں کہ وہ گل کیسا آیا ہے اس کے آنے والی بچڑیاں دور کیسا دیتے ہیں گوشت کے لئے کیسا ہے اس کے لئے یہ ہمارا ایکسپریمنٹل سٹیشن ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ہمہ زیادہ ترزوانزینہ ویڈیاں ہوتی ہیں ہی فرز اس کو کہتے ہیں یہ جو ہی فرز ہیں ان کا یعنی کہ پہلا سوا ہوتا ہے فرس ٹائم انہوں نے بچہ دینا ہوتا ہے تو سر آپ کے پاس جو ہی فرز ہیں یہ ان کی ایج کے ہے آپ ان کو کتنی عرصہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو سمن ہے وہ آپ کو کس فارم سے آتا ہے یہاں کے جو بل ہے وہ ادھر ہی ہے نہیں جو جو ہے نا ہمارے جانور اس کی ہمیں چاہیے ہوتی ریکوائرمنٹس جتنی بھی جلدے ہم اس کو سروس دے سکے ہمارے الحمدللہ ادھر کی منجمنٹ اچھی ہے تو یہ ہمارے جانور ادھر سے نہ تقریباً اٹھارہ سے بیس ماہ یا دو سال سے پہلے پہلے کنسیو کر جاتے ہیں حملہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آخر میں آخر تیسرے ٹرائی میسٹر جانور کو اپنے دوسرے فارم جو ہمارے ان ملک فارم ہے کیونکہ یہ ایک ڈرائی فارم ہے دوسرے فارم پر ٹرانسفر کر دیا جاتے ہیں یہ جانور تو سرے ادھر جو فرس ٹائم ہی پر پریگنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس کس ایج میں آتی ہے آپ اس کو یہاں کتنا عرصہ رکھتے ہیں اور پھر کب آپ اس کو یہاں سے جو آگے آپ کا فارم ہے وہاں بیج دیتے ہیں یہ ہمارے پاس جو زیادہ تر جانور آتے ہیں وہ آتے ہیں تقریباً چودہ سے پندرہ ماہ سولہ ماہ تک کے جانور ہمارے پاس آتے ہیں جی تو ہمارے پاس جو سروس لیتے ہیں وہ جانور دو سال کا جانور اٹھارہ ماہ کا جانور وہ حاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ پھر جیسے تین سال یا ٹائی تین سال کے جانور یہ اپنی ایج کو پہنچتا ہے تو ہمارا جانور حاملہ ہو جاتا ہے بلکہ اپنی سروس کے لیے تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس سر ان کا جو پریننسی پیریڈ ہے کہ کتنے ماہ تک ہوتا ہے تو آپ اس کو یہاں سے آگے ٹرانسفر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس موٹسلی جانور آخری ٹرائمیسٹر میں ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں تین پرائمیسٹر ہوتے ہیں اس کے پہلے سے تیسرا تیسرے سے چھے ماہ تک چھے سے نو ماہ تک تیسرے پرائمیسٹر سے پہلے ہم ان کو پرانسفر کر دیتے ہیں ان جانوروں کو کیونکہ یہ دلائی فارم ہیں تو ہم ان کو ہمارے جو دوسرے فارم ہیں ان ملک فارم ہیں گورنمنٹ کے ان کی طرف پرانسفر کر دی جاتے ہیں ٹھیک ہے سر اس فارم کا جو مین پرپس ہے وہ کیا ہے آپ کیا چیک کرنا چاہتے ہیں کیا تجربہ ہوتا ہے دوستوں کو ذرا سیمپل اور سادہ الفاظ میں سمجھا دیں یہ اس کا ایکسپیرمنٹل سٹیشن ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری سائیوال بریڈ کو امپروو کرنا یہ کہ سائیوال بریڈ ہے ایک ایسی بریڈ ہے جس کو ایمیونٹی سسٹم بھی اس کا بہت بہترین ہے خاص طور پر چچڑیوں کے مقابلے میں بخار وغیرہ بھی سے بہت کم ہوتا ہے بیمار یا دوسری بریڈ کے نسبت کم ہوتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ امپروو کرنا تاکہ اس جو ہمارے فارمر ہیں بہترین طریقے سے گوشت اور دوڑ کی پیداوار لے سکے یہ ہماری لوکل بریڈ ہے موسم کے خلاف اس کے امیونٹی سسٹم بہت بہتر ہے اور اس کے علاوہ دوڑ کے لیے بھی بہترین ہے اور خاص طور پر گوشت کے لیے بہت زیادہ مقید ہے ہم سائی وال بریڈ کو پرموٹ کر رہے ہیں بیسک جو ہمارا ادھر ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا کام ہے وہ صرف سائی وال بریڈ کو پرموٹ کرنا ہے ماشاءاللہ انہیں کہ آپ کی جو کوشش ہے کہ آپ چارے ہیں کہ ان کا جو گوشت کی پیداوار ہے اور جو ملکنگ ہے ان کی پیسٹی ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے تو سرے جو سیمن آپ کو آتا ہے اس کے مطلق تھوڑا سا بتائیں جس بلکہ ہوتا ہے آپ کس طرح پاس کرتے ہیں اس کے مطلق تھوڑی اگاہی دیں سیمن کے مطلق ہمارا ایک سیمن یونٹ ہے ایس پی یو قادر آباد جہاں سے بریڈ کا سیمن پوری دنیا میں کہلے اور خنجاب پورے میں جاتا ہے وہاں سے اس بلک کو اپروو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارا ایکسپریمنٹ سیٹیشن ہے یہ ہے تو ہم پہلے ادھر اپنے جانوروں کو اسے ٹرائی کرتے ہیں کہ کیسا اس کا آنے والا بچڑا ہے یا بچڑی ہے کتنی اگر بچڑا ہے تو دور کی پیداوار کیا دے رہے ہیں وہ سروس کتنی جلدی لے رہا ہے دوسرے جانور کے لیے ہمارے اس پارن کے اوپر جانور سروس جلدی لے لیتا ہے پہلے لیکن اس پر تین سال کا جانور حاملہ ہوتا ہے ہمارے لیتر جانور ڈیر سے دو سال کا جانور تائی سال کا جانور حاملہ ہو جاتا ہے یہ سائی والا بریڈ کی کوائٹی ہے یہ گورنٹوں پنجاب نے اس سائی والا بریڈ کو پرموٹ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے یہ ایکسپریمنٹ سٹیشن دیا ہے سر فرض کریں یہ جو سامنے ہی فر ہے اس کو آپ اس کی انسامینیشن کریں گے یہ فرس ٹائم اس کی ڈیلیوری ہوگی یہ بچہ دے گی آپ پھر آگے سے اگر اس نے فی میل دی ہے پھر اس کا بھی ملک چیک کریں گے کہ وہ کتنا ملک دے رہی ہے پھر وہ جو بل ہے اس کو پاس کریں گے یہ ہمارا جو فارم کا کام ہے اس میں ہمارا جتنا بھی کام ہوتا ہے سب کا ہمارے پاس رکار موجود ہوتا ہے جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں اس کے ہمیں میل کا بھی پتہ ہے اس کی جسے کنسیر کر کے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے اس کی ماں نے کتنا دور دیا ہے ٹھیک ہے ان کا سارا رکار موجود ہے اس طرح ہمانے والے جتنے بھی ہمارے بچڑے ہوں یا بچڑیاں ان کی دور کی پیداوار کیا ہے گوشت کی پیداوار کیا ہے ہمارے پاس سارا رکار موجود ہوتا ہے اس لیے ہمارا گورنمنٹ کا جو فارم اینہ اور دوسرے فارموں کا صرف اس میں فرق یہ ہی ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے ہمارے پاس پیور سے پیور چیز ہوتی ہے ماشاءاللہ تو سر آپ کافی اچھی اور قیمتی باتیں بتا رہی ہیں جو بچڑی فرس ٹائم جو ہفر ہے وہ تیرہ چودہ ماہ کی آپ کے پاس آتی ہے آپ پھر اس کو یہاں اس کی دیکھ بال کرتے ہیں یہ بتائیں کہ جو پرائگنٹ جب یہ ہفر ہو جاتی ہے یا فرس ٹائم جب اس کا جو آپ سیمن رکھتے ہیں سیمن رکھنے کے بعد کیا ہیتھی آتی ہیں اور سیمن رکھنے کے مطلق بھی تھوڑا اگاہ کریں دوستوں کو سیمن کے مطلق سب سے پہلے تو اس کا کام ہوتا ہے ہیٹ ڈیٹیکشن کا مین جو چیز ہے نا وہ آپ یہ ہے جانور کی ہیٹ کا تیین کرنا اس کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ایک ٹیزر بول دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سروس دینے کے قابل نہیں ہے اس سے صرف ہیٹ ڈیٹیکشن کا کام کرتا ہے جو جانور ہیٹ میں آئے گا یہ اس پر فلنگ کرے گا جنگ کرے گا ٹھیک ہے تو ہمارا ادھر شام کو جیسے یہ ایم ٹو پیم وہ رول ہے اس کے مطابق ہم جانور کو پک کر لیں گے یہ ہمارا جانور ہیٹ میں ہے اسے ہمارے بل نے مارک کیا ہے تو اس جانور کو ہم اس کے ٹائنگ کے مطابق سروس دیں گے ٹھیک ہے فیلڈ کی نسبت ہو اور اس طرح سے فیل جو ہے نا اے آئی کا ریزلٹ کنسیب کرنا جانور کرنے کا چاند زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے اگر ہیٹ آپ کی ٹھیک ہے تو اے آئی کا ریزلٹ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ مل سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو بل ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ نشاندہ ہی کرے کہ کون سی کو کراس ہونے کے قابل ہو گئی ہے بیسک اس کا مقصد یہی ہے کیونکہ کراس کرنی سکتا اس کو ہم اپریٹ کرتے ہیں ٹیزنگ بلنے سے بولتے ہیں اس کا جو پینس سائیڈ سے سکچن کر دیا جاتا ہے تو یہ کراس نہیں کر سکتا شیک ہے یعنی کس نے صرف اور صرف نشاندہ ہی کرنے لیے ہمیں بتا دیتا ہے بھی یہ ہمارا جانور ہیٹ میں ہے تو ہم اسے جانور کو سروس دے دیتے ہیں اچھا تو سرے یہ بتائیں جب آپ یہ جو ہیفر ہے اس کی انسیمنیشن ہو جاتی ہے سیمن رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیا کوئی کیئر کرتے ہیں اور جو اس کی ہراغ ہے اس کے مطلق بھی تفصیل سے بتا دیں ہمارے پاس اگر جو فیڈنگ کا مسئلہ ہے تو فیڈنگ میں ہمارے پاس گرین فارڈر بھی ہے اس کے لئے ہم اپنے گوھر ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ونڈا ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں باقی ان کے لئے مندل بغیرہ ہے جو بھی ان کے ضروریات ہے اس کے مطابق ہم انہیں ہراغ دیتے ہیں اور اس کے لئے یہ ہوتا ہے اگر جانور تین سے چار ماہ کا جب حاملہ ہو جائے اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے زیادہ ہائپر نہ کریں گرمی بغیرہ سے بچا کر رکھیں لیکن یہ ہماری بریڈ سائی والا ہے یہ ایسے موسم کو کنسیر کر جاتی ہے اتنا پرابلم نہیں لیتی تو سرے جب اس کی انسیمنیشن ہوتی ہے اس کے بعد بعض جو کوز ہیں ان کے جیسے کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ پھر ہیٹ میں آ جاتی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ بار بار پھر جاتی ہیں تو اس سے بچاؤ کے لئے جب ان کی انسیمنیشن ہوتی ہے کوئی احتیاط تاکہ جو سیمن ہے وہ ضائع نہ ہو اصل اس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا اصل جو مین چیز ہے انسیمنیشن میں یا بیج رکھنے میں وہ یہ ہے جانور کی ہیٹ کا تیجن کرنا جانور ہمارا کب بولا ہے کب اس کو انسیمنیشن کرنے اس کے ٹائم نہیں ہوتی ہے اے ایم ٹوکیہ میں ضرور ہے اس کے مطابق ہوتی ہے جانور کو ہم نے اس ٹائم میں دونی ہوتی ہے انسیمنیشن اگر ہم اس پر ٹائم غلط کر دیں گے تو جانور کنسیر نہیں کرے گا سرقراص صاحب یہ جو اے ایم اور پی ایم آپ بتا رہے ہیں کہ کب وہ ہیٹ میں آیا اس کی تھوڑا سفزاہت کر دیں کہ اگر وہ ہیٹ میں آیا کب آیا اور کب اس کی انسیمنیشن ہوگی اس کے لئے جیسے میں نے آپ کو بتایا اے ایم کو پی ایم کے مطابق کرتے ہیں اگر جانور آپ نے پکیا ہے شام کو چھے بجے تو آپ اسے صبح چھے بجے کریں گے انسیمنیشن کر دیں گے ابھیج رکھ دیں گے اگر آپ نے صبح پکیا ہے تو اس کو آپ نے شام کو انسیمنیشن کرنے سے اس سے اے آئی کر حاملہ ہونے کے جانور کے چانس زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں یعنی بارہ گھنٹے بعد ہاں بارہ گھنٹے بعد بارہ گھنٹے بعد تو سر جو ونڈا آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا تھوڑا سبت آدیں دوستوں کو جو ہمارا یہ ونڈا ہے ہمارا ڈیپارٹ بول خود تیار کر رہا ہے ہمارے دو سے تین پروجیکٹ ایسے ہیں وہ چل رہے ہیں کیونکہ یہ جو ونڈے کا مارکٹنگ کے حساب سے ونڈا بہت ایکسپینس ہے اس لئے گورنٹا پنجاب و لائف سٹاک نے پچھلے تین چار سال میں اس کے مطابقے اس کے لئے لائف سٹاک میں بہت زیادہ کام کیا جس کے لئے انہوں نے اپنے ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں یونٹ لگائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنا ہی ونڈا تیار کرتے ہیں ہمارے دو بی آرائی پتوکی میں بھی ہے اور ایک ہمارا فارم بادنگر میں بھی ہے وہاں سے ونڈا تیار کیا جاتا ہے بہترین پوالٹی کا ونڈا ہوتا ہے ہمارکٹ سے پرچیز نہیں کرتے ہیں تو سر اس ونڈے کا نام کیا ہے اس ونڈے کا نام انمول ونڈا ہے حکومت پنجاب کا حکومت پنجاب کا ہے اس سے پہلے سیل پوائنٹ بھی لگائے ہوئے تھے تحصیل لیول پر حلزیلے میں وہ مارکٹ سے ہماری بارمنٹوں پنجاب میں سب سے ڈائز کر کے اقریباً تین سو سے چار سو روپے کم قیمت میں وہ پروائیڈ کیا ہے تین چار سال تک وہ پروائیڈ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی پروائیڈ کر رہے ہیں بہترین پوالٹی کا ونڈا ہے وہ بھی لیکن اس سے غریب آدمی کے لئے اس کا تھوڑا سا یہ فیدائی بھی اچھا بھی ہے کوالٹی بھی بہتر ہے اور قیمت بھی بہت کم ہے یہ ہمارے گورنمنٹ اور کنجاب نے تین چار سال سے یہ لانچ کیا اور اس میں منرل بھی ہیں اور یہ ہمارا ونڈا بھی ہیں ٹھیک ہے تو آج کال یہ جو ونڈا جس کا اثر آپ ذکر کر رہے ہیں انمول ونڈا یہ مارکٹ میں دستیاب ہے آج کال ہے یا آج کال مارکٹ میں نہیں آرہا نہیں مارکٹ میں یہ دستیاب ہے لیکن ہمارے ایسے ہوتا ہے بھی ہم اس کو پرائیویٹ ڈیلیر بغیرہ ہے کنجا کہ یہ ہمارے کو اپنے سینٹر ہے جو ہمارے اپنے سینٹر ہے ان پر یہ موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو آپ کے اپنے سینٹر ہے وہاں یہ موجود ہوتا ہے تو سر ہے یہ جو ونڈا ہے آپ ان کو ڈیلی بیس پر کتنا کھلاتے ہیں اس کی تھوڑی سی انفرمیشن ایک دن کا ٹھیک ہے تو اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں اضافہ اس میں اوصل کا لیکن یہ ہمارے جانور ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے ہفر ہیں ان ملک اگر جانور ہوگا تو اس کے لئے بندہ زیادہ درکار ہوگا ٹھیک ہے اگر گوڑ والا جانور ہے اس کے لئے بندہ خوراک زیادہ درکار ہوگی اس کے لئے ہمیں بندہ کمی ایک کلو سر جو آپ کا یہ جو تجربتی فاہم ہے جہاں یہ ہی فرض تیار کرتے ہیں یہاں صحیح وال کی جو کوتیار ہوتی ہے اس نے میکسیمم زیادہ سے زیادہ کتنا دودھ دیا ہے انڈیویجیولی اگر ہماری یہ بریڈیں اگر ہماری یہ بریڈیں اس کی پروپر کیر کی جائے تو اس کے مقابلے میں یہ ہمارے جو کراس بریڈ یا دوسرے ہیں جانور رکھوں سے کئی گناہ دون زیادہ دے سکتی ہے ہمارے ایک جانور نے جنیر آباد فارم ہے ہمارا کھانے وال میں ادھر ایک جانور نے فورٹی فائیو لیٹر لیٹر تک یعنی کہ وہ دودھ لے کر گئے ہیں اس کا سر کی نا فورٹی اچھا سر یہ بتائیں یہ جو گورنمنٹ کا فارم ہے جہاں صحیح وال کی جو بریڈ ہے اس کو پرموٹ کیا جا رہا ہے صحیح وال کی جو کو ہے اس نے میکسیمم کتنا دودھ دی ہے یہ ہمارے ہیں ایک پنجاب لیول پر سلانہ فیسٹیول ہوتا ہے اور یہ ہماری گورنمنٹ پنجاب نکل کر رہتے ہیں اس میں جو ہمارے جانور فرسٹ پرائیزر یا سیسن پرائیزر بہت زیادہ انام بھی دیا جاتا ہے تو ریسٹلی ہمارا ایک جانور سائیوال بریڈ کا اس نے دودھ دیا ہے چھتیس گینٹوں میں بیتالیس لیٹر ٹھیک ہے ماشاءاللہ مکھانے وال کا جانور تھا ہمارا تو اس کا یہ اندرکارڈ اتنا دور دیا ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی عام آدمی یا میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کوئی کو یا میل فی میل وغیرہ بائے کروں تو اس کی سہولت ہے ہمارے ایسا ہے گورنمنٹ پنجاب میں اس کا ہم منا فی میل نہیں دے سکتے میل ہمارے آویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو گورنمنٹ محنت کر رہے ہیں اس کے مطابق جتنا بھی خرچہ ہو رہا ہے جو بھی کام ہو رہا ہے تو اچھا سیمن لیں گے نا قادر آباد کا جو پیور برید ہے یہ قادر آباد پیور برید ہے تو وہ فارمر کے لئے یا عام لوگوں کے لئے وہ پروگرام لگانے کا یا سیمن یونٹ بنانے کا مین مقصد یہی ہے تو وہ یہاں سے نہ پرچیز کریں یہاں نہ آ کر یہاں آ کر نہ پریشان ہوں بلکہ اپنے گھر میں یہ سروس لیں اپنے جانوروں کو یہ انسیمینیشن کرائیں اچھی برید کے ہمارے قادر آباد والے بلن استعمال کریں سائیوال پیور برید ہے تو کھر بیٹھیں آپ کو حاصل کر سکتے ہیں یعنی اسے اس فادہ حاصل کریں ویسے یہ جو گورنمنٹ کا فارم ہے یہاں کوئی میل یا فی میل کی جو حریداری ہے وہ ہوتی ہے یہاں کی نہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ ہے نا ہمارے پاس میر فی میر حصہ نہیں ہے اچھا سر جو دوست جو بھائی آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو یا کوئی جانور کا ہم بھی حاضر ہیں ہمارے سینر بھی حاضر ہیں جو سر جناب کا رابطہ نمبر میرا نام محمد صرف راز ہے جیسے میں نے پہلے بتایا اور نمبر میرا 0344 16 24 847 جی سر بہت شکریہ آپ بھی بھی مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی معاملے میں جی سر بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا ہے ہم ادھر آئیں آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کی ہے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ